السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب میں عاصم علی بات کر رہا ہوں بہرین سے خیریت سے ماشاءاللہ بلکل خیریت حضرت صاحب مجھے ایک دعا کی قرآنی بدعا کی اجازت چاہیئے تھی تو جو ہے ایک قرآنی بدعا ہے رب نتمس علا موالہم وشدت علا قلوبہم تو یہ جو ہے اگر ہم بدعا کرتے ہیں اس کے لئے جو کسی عالم دین کو شہید کرے یا جو ہے آپ صلی اللہ علی بات کرے ہیں کو آخری نبینہ مانے جانتے ہوئے بھی اور جو صحابہ کرام کی شان میں گستاقی کرے تو کیا ہم اس کے لئے بدعا کر سکتے ہیں رب نتمس علی بات کر سلام وعلیم وشدت علا قلوبہم اس کا بتا دے گا مجھے اسلام علیکم بہت شکریہ ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو یہ شر پھیلاتے ہیں اور فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو بدعا کی تھی وہ فیرون اور اہل فیرون کیلئے کی تھی زیادہ کو اپنے مال طاقت کے گومنڈ کی اندر جو ہے اپنے سیاست اور سازش کے گومنڈ میں وہ جو ہے وہ مظلوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھالتے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے اللہ سے بدعا کی تھی یا اللہ ان کے مالوں کو جو ہے بٹا دے تباہ کر دے ان کی دلوں کو سخت کر دے یہ وسط انعذاب دیکھیں اور ملیہ میٹ ہو جائیں یا بدعا کی اور وہ بدعا قبول ہوئی زیادہ وہ ملیہ میٹ ہوئے اور دریائے نیل کے اندر جو ہے فیرون اور اہل فیرون جو غرق ہوئے تباہ و برباد ہوئے تو بلکہ آپ نے اچھا سوال کیا ایسے لوگ جو معصوم اہل حق علماء کو جو شہید کرتے ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں تو بلکل آپ ان کے لئے بدعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو حقیقی مفہوم کو مانتے نہیں ہیں اور جو ایک فساد فی الارض کا ذریعہ بن گئے ہیں تو بلکل آپ ان کے لئے بدعا کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اہلیہ کو علماء کو شہید کرتے ہیں اور یہ واقعات ابھی تازہ تازہ واقعات بھی کراچی کے اندر ہوئے ہیں تو بلکل آپ ایسے سب ظالموں کے لئے کوئی بھی ظالم آپ ظالموں کے نیت کریں کہ شیعتین اور انسو جن کے اندر جو بھی اللہ ظالم ہے اور ظالم جو آپ مہا قسم کے ظالم ہیں وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں اور کفار و مشرقین کے اندر بھی ایسے ظالم جو ہے وہ بدوقت جو ہے جو ظلم و ستم کے ذریعے سے وہ جو وہ کبھی کشمیر پر ظلم ڈھاتے ہیں ان کو لاک ڈاؤن میں ڈالتے ہیں کبھی انڈیا کے مسلمانوں کے لئے زندگی عجیر کرتے ہیں ایسے ظالم جابیر حکمران جو ہے دنیا میں کہیں بھی ہیں تو وہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں بلکل آپ ان کی نیت کر کے یہ بدعا کر سکتے ہیں تو اجازت کیا یہ تو قرآن کریم نے یہ تو بدعا جو حضرت موسیٰ کی زمان سے نازل فرمائی ہے بلکل جو آپ بلکل کر سکتے ہیں آپ کریں ہم بھی اس پر آمین کہنے کو تیار ہیں اور دل سے آمین کہتے ہیں